اگر جی آف ایکس برابر ہے مائنس 4 ایکس پلس 7 کے تو یہ جو پوری ایکسپریشن ہے جو کہ ڈھلان کی نمائندگی کر رہی ہے اس کی کیا قدر ہوگی اب چونکہ یہ ایک لکیری یعنی لینئر فنکشن ہے جس کی ایکویشن کی شکل y is equal to mx پلس c ہوتی ہے تو y یہاں پہ جی آف ایکس ہے m یہاں ہے مائنس 4 x ویسے گا ویسے ہی رہے گا اور پلس c ہے پلس 7 لہٰذا یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہمارا جواب یہی آنا چاہیے یہ ہو گئی پہلی بات اب اگر یہی چیز ہم گراف کی شکل میں دیکھیں تو آپ کو زیادہ بہتر طریقہ سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس خط کی ڈھلان ہے اور ڈھلان کہاں جیسے جیسے ایکس منفی ایک تک آتا ہے یہاں سے آئے یا وہاں سے آئے حد لگائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا بیسکلی ہمیں ٹینجنٹ یعنی خط مماسل کی سلوپ یعنی ڈھلان نکالنی ہے منفی ایک پہ جو کہ یہ دیا ہوا ہے آپ کو تو اب چلیے یہاں پہ یہ فنکشن کی قدریں وغیرہ ہیں یہ سب ڈالتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بھائی حد جب ایکس منفی ایک کی طرف بڑھ رہا ہو جی آف ایکس کیا ہے الگ رنگ میں کر دیتے ہیں منفی فور ایکس جمع سات مائنس جی آف مائنس ون یہ الگ کلر میں کر دیتے ہیں مائنس جی آف مائنس ون کیا ہوگا کہ اگر آپ اس میں ایکس کی جگہ منفی ایک ڈال دیں تو یہ ہو جائے گا منفی چار ضرب منفی ایک مطلب مصبت چار تو چار اور سات کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گیارہ اور نیچے کیا ہے ایکس جمع ایک جون کا تو ہی رہے گا ایکس پلس ون تو اب اس کی تسہیل کر لیں سمپلیفائی کر لیں پلس سات مائنس گیارہ کتنا ہوا بتا ہوئی کتنا ہوا منفی چار اور اب اگر اس پوری چیز میں سے منفی چار کو میں کومن لے لوں مشترک ہے تو میں الگ کر لوں تو یہ ہو جائے گا منفی چار جرب ایکس جمع ایک تو یہاں مجھے شاید حد لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ایکس پلس ون ایکس پلس ون کٹ جاتا ہے اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ لکیر کی ڈھلان ایک ہی ہوتی ہے اور وہ ڈھلان یہاں پہ ہے منفی چار اور یوں ہمارے جواب کی تصدیق بھی ہو گئی موسیقی